کو تو پہنا مگر اس سے ابھی تو نکا بھی نہیں ہوا کس طرح پہنا رہا یہ رواج کیسے ہو گیا اور آج برامت مانیے گا حق بڑا تڑوا ہوتا چمن میں تلخ نوائی میری گوارہ کر مہمان سمجھ کے معاف کر دیجئے گا آج تو ہمارے نوجوان ہار ڈالنے لگے گئے گلے میں سونے کی زنجیر ڈالے ہوئے اللہ اکبر دیکھا یہاں چین پڑی ہوئے یہاں چین پڑی ہوئے اللہ اس لیے تو بیچے نہیں سب حرام ہیں یہ تو سونا استعمال مرد کیلئے تو جائز ہی نہیں کہ گلے میں سونا اور جناب یہاں سونا اور انگوٹھی بھی سونے کی اور جناب ایک ایکسٹرا جناب گھڑی تو گھڑی ایک ایکسٹرا اور جناب ایک کڑا اور جناب زنجیر ڈال لی جاتی یہ ساری چیزیں تو حرام ایک صحابی اٹھ کر کے کہتا یا امیر المومنین آپ کو حضور کی حدیث یاد نہیں رہی کہ حضور نے فرما کہ میری امت پر سونا اور رشم حرام اور آپ نے سونا جو ہے وہ سراغہ کو پہنا دیا کیوں نہیں بولا کوئی سن یہ وجہ کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے یہ مسئلہ سب جانتے تھے کہ اللہ کے کارخانے کے میرے آقا ایسے مالک ہیں ارے جس کو چاہے حرام کر دیں جس کو چاہے حلال کر دیں وہ حضور علیہ السلام کی زبان آپ کا دہن یہ لوگ کہتے ہیں حضور بڑے قانوندان تھے میں کہوں گا قانوندان نہیں واقعی بہت اچھے قانوندان تھے مگر قانون ساتھ ہیں جو دہن سے نکل جائے جملہ رب کریم کا وہی قانون ہے جو دہن سے جملہ نکل جائے سمجھ لو مرضی مولا وہی سمجھ لو کہ منشاہ الہی جو وہی ہے سب جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام نے سب کو تو حرام کہا مگر ان کیلئے جو کہا ہے کہ کسرا کے گنگن پہنو گے اس حرام سے ان کا استثنہ کر دیا دیکھا آپ نے اسی کو عالی حضرت امام علیہ السنت کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محمے نہیں میرا تیرا آپ نے انداز لگایا مقام مصطفیٰ چلی ایک تو یہ مسئلہ تھا سونے کا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ بتائیے کہ جب حضور نے فرمایا سوراقہ تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے مجھے جواب دیجئے اگر ایران فتح نہ ہوتا کنگن کہاں سے آتا ہے قول رسول کا کیا بنتا ایک بات دوسری بات آپ یہ سمجھئے اگر سوراقہ کا انتقال ہو جاتا ہے کس کے کنگن پہنائے جاتے ہیں کس کے کنگن پہنائے جاتے ہیں اللہ اللہ معلوم ہوا کہ حضور نے یہ بھی زمانہ دے دی کہ کسرا فتح ہوگا اور سوراقہ کو کہا تیری موت نہیں آئے گی جب تک کہ تجھے کنگن نہ پہنائے جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا انتقال ہو جائے تو لوگ کہیں گے حضور تو کہہ گئے تھے کہ تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن اور تیرا انتقال ہو گیا کسے کنگن پہنائے جائیں قول رسول کی تقزیب ہو جاتی مگر اللہ اللہ رب کریم اپنے محبوب گھر بات کی لاجہ رکھتا ہے جب تک کسرا کا فتح نہیں ہوا حضرت سوراقہ اس وقت تک زندہ تھے تاکہ وہ زندہ رہیں اور ان کو زندگی کی زمانہ دے دی کہ جب تک کسرا کے کنگن نہیں پہنائے جائیں گے تیرا انتقال نہیں ہوگا اور دوسرا یہ کہ کسرا فتح ہوگا فتح نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا یہ وہ قول رسول کے جناب حکم نافذ ہے تیرا خامہ تیرا صحیح تیری دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہہ تیرا اس قسم کی میں کئی حدیثیں بیان کر دوں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرے اب ہم آتے ہیں ذرا دیگر بزرگان دین کے واقعات حج کا حکم آیا لیکن میں بڑا اختصار کر رہا حج کا حکم آتی فرما تم پر حج فرق کر دیا گیا کسی نے یہ سوال کر لیا لوگ عموماً فالتو سوال نہیں کیا کرتے حضور سے نجانے دہن سے کیا نکل جائے کہا حضور کیا ہر سال کرنا پڑے گا آپ نے سکوت فرمایا تھوڑی دیر کے بعد فرمایا سنو جب تم نے مجھ سے سوال کیا ہر سال اگر میں ہاں کہہ دیتا ہر سال تمہیں حج کرنا پڑ جاتا ہے اگر میرے دہن سے نکل جاتا کہ ہاں ہر سال تمہیں حج کرنا پڑ آپ سنو زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے ایک مرتبہ حج کرنا ہوگا اور اللہ اکبر تو آپ نے دیکھا کہ علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اب آئیے ذرا سا یہ آپ نے سمجھے اب آئیے سیحہ ستہ میں حدیث فرما باز خاصانِ خدا ایسے ان کے کپڑے وغیرہ بہت مہلے کچھلے ہوتے ہیں تم اپنے قریب نہیں ان کو پھٹکنے دو مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا مقام یہ ہے کہ کسی بات پر قسم کھا بیٹھیں قسم خدا کی ایسا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کے قول کو پورا کرتا کسی مسئلے میں قسم کھا لیں کہ قسم خدا کیا ایسا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کے قول کی لاج رکھتا اور ان کی قسموں کی لاج رکھ کے واقعے کو ایسا بنا دیتا کہ جیسا کہ اس نے قسم کھائی یہ حضور کے صدقے میں عزیزانِ گرامی اولیاء کرام علیہم ردوان کا بھی عزیزانِ گرامی یہ مقام اب آئیے دو ایک واقعے میں اور بتاتا ہوں شیخِ محقی شاہ عبداللہ محفدی دیلی جو بزرگوں کے دہن سے بات نکل جائے غور کیجئے مضمون یہ ہمارا شیخِ محقی شاہ عبداللہ محفدی دیلی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اخبار الاخیار میں لکھا آپ میں کوئی گجرات کے صاحب ہوں گے احمد آباد میں مزار شاہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ بہت مشہور مزار ان کی شہرت کی وجہ کیا ہے کہ وہ عالی میں دین تھے اپنے علماء کو سبق پڑھاتے دورِ حدیث ایک مرتبے بیمار ہو گیا طلبہ کا آڑ دس دن کا نقصان ہو گیا سبق نہیں پڑھا تھا اپنے تن آڑ دس دن کے بعد وہ ایک تخت پر بیٹھتے اس تخت پر بیٹھے اور کفے افسوس کہ بہت برا ہوا آڑ دس دن میں بیمار رہا اور تمہیں سبق نہیں پڑھا سکا اور بناغہ ہو گیا سبق کا کون کا نہیں سا اب تو روز ہمیں سبق پڑھاتے رہے روز سبق پڑھاتے رہے کہ میں تو بیمار تھا یہ مومہ بن گیا سرکار عبد قرار پیار مصطفیٰ ان کی خواب میں آئے کہا شاہ عالم تیرے طلبہ کا نقصان ہو رہا تھا اس لئے آڑ دس دن ہم نے سبق پڑھایا ہم نے سبق پڑھایا تو جس دخت جس تخت پر وہ سبق پڑھایا گیا بعد والوں نے اس تخت کو اٹھا لیا اب اس کے بعد کوئی نہیں بیٹھ اٹھانے کے بعد ایک درخت میں لٹکا دیا جو آج بھی درخت میں لٹکا ہوا اور مشہور یہ ہے گجرات میں پورے ہندوستان میں اس تخت کے نیچے کوئی آدمی اگر جائے تو پیار مصطفیٰ کی جلوہ گری کی برکت سے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے لیجیے صاحب شیعق محقق لکھتے ہیں شاہ عالم رحمت اللہ جا رہے ہیں یہ بات زمان پر رہے آپ کے ذہن میں رہے کہ قول رسول اور مزرگوں کے قول کا حضور کے صدقے میں کیا آمد ایک جگہ جا رہے تھے تو اس کو لکھا کس نے امام المحدیسی امام العیمہ شاہ عبدالعق محفدی دیلی یہ دو چار سو برس پہلے کے نہیں ان کے وسال کی تاریق ایک ہزار باون ہی جلی اب اندازہ لگائیے تین سو سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اتنے پرانے محدیس سارے ہندوستان میں سند حدیث کے لانے والے شیق محفدی شاہ عبدالعق محفدی دیلوی رحمت العالم یہ جا رہے تھے توجہ ایک چیز سے ٹھوکر لگی ایسے ٹھوکر لگی جو ٹھوکر لگی تو فرما یہ کیا ہے لکڑی ہے لوہا ہے پتھر ہے یہ ان کے دھن سے نکلا شیق محفدی کہتے ہیں ان کی زمن سے نکالنا تھا کہ جس سے ان کو ٹھوکر لگی ادھر سے دیکھو تو لکڑی نظر آتا ادھر سے دیکھو تو پتھر نظر آتا ادھر سے دیکھو تو لوہا نظر آتا لیجئے صاحب تینوں خوبیاں اس میں پیدا ہوگئے اللہ کے ولی کی دھن سے یہ نکلا کہ کیا ہے لوہا ہے لکڑی ہے پتھر ہے تو تینوں خوبیاں اس میں پیدا ہوں کسی انگل سے دیکھئے تو لکڑی نظر آتا کسی انگل سے دیکھئے تو آپ کو پتھر نظر آتا کہیں سے دیکھیں تو لوہا نظر آتا یہ اللہ کے بندے کے دھن سے جو بات نکل جائے وہ عزیزانِ گرامی آپ نے غور بیا جب ان کے غلاموں کا یہ حال ہے تو پیارِ مصطفیٰ کا کیا حال ہوگا آئیے بمبئی میں ایک مزار پتہ نہیں ہمارے ہندوستانی بھائی وہاں گئے یا نہیں ان کا نام ہے حضرتِ عبداللہ رحمت اللہ تعالیٰ ان کا مزار بمبئی میں ہے احمد اللہ بمبئی میں میں نے ان کے مزار پر حاضری تھی وہ وہ بزرگ ہیں کہ بریلی شریف سے عالی حضرت ان سے ملنے کے لیے آئے ملنے کے لیے آئے تو میزبانی کے طور پر انہوں نے کہا مولانا بڑی دور سے آئیں گے کیا پیئیں گے کافی پیئیں گے سوڈا پیئیں گے چائے پیئیں گے آلہ حضرت نے کہا حضور یہ تینوں بات ہیں آپ کے دن سے نکلی ہے تو تینوں ہی پلا دیں لبا آپ کے موہ سے نکلی ہے تو تینوں پلا دیں اچھا وہ بھی ایسے انٹرنیشنل بزرگ تھے انہوں نے کیا کیا کافی بنائی چائے بنائی سوڈا تینوں کو ملا کر کے کپ میں دیا کیونکہ آنا بھی سوڈا کافی اور چائے تینوں کو ملا کر کے کپ میں دے دیا اور آلہ حضرت نے بڑی عقیدت سے اس کو پی لیا آپ سن کر حیران ہوں گے آج بھی ان کے مزار بلنگر یہی چلتا ہے چائے کافی اور جناب سوڈا یہ تینوں کو پلا کر کے گلاس میں دیا دے کر گلاس میں یہ جاتا ہے کبھی آلہ حضرت نے یہ کہا لہذا جتنے ظاہرین مزار پر آنے والے وہ گویا یہی پیئیں سوڈا کافی اور جناب چاہے ملا کر کے چھوٹے چھوٹے کپوں میں یہ دی جاتی تو آپ نے دیکھا جو بزرگوں کے دن سے نکل جائے اللہ اکبر اللہ تبارک قبط اللہ اس میں کیسی برکت اور کیسے ایک دوسرے کا قدر کیا جاتا اب آئیے وقت کافی ہو چکا ایک واقعہ اور سنا کر کچھ مختصر گفتگو وہ یہ ہے کہ ایک آلہ حضرت کے زمانے میں نواب تھے ان کا نام تھا نواب امجد علی وہ شکار کو گئے اور حیرن پر نشانہ بان کر جب گولی چلائی جانے نشانہ خطا ہو گیا کیا ہوا گولی کسی اور کے لگ گئی اور آدمی مر گیا دیجئے سا مقدمہ چلا آدمی کا انتقال ہو گیا مقدمے میں برطانوی کوٹ اور کچھری تھی ان کو سزا موت سنا دی گئی سزا موت سنا دی فلاوت فلا دین اتنے اتنے وقت پر ان کو سزا موت دی جائی چلیئے صاحب سزا موت انہوں نے سن دی کال کوٹھے ہی منتقل کر دیے گئے بلے ایک وارنٹ ان کو دکھا دیا گیا اور اس کے بعد جب آخری ملاقات کرنے کے لوگ آئے تو وہ ہنسر ہے لوگوں نے کہا کھسک گئی ہے نواب صاحب کی بھئی آدمی تو صبح مرنا ہے اور ہنسرہ مسکر آرہا اس کو پروہ ہی نہیں مرنے انہوں نے کہا کیا مسئلہ کیا ہے ارے کہنے لے گے مجھے تو ان کا باپ بھی پھانسی نہیں دے سکتا تم بے فکر ہو صبح میں آؤں گا ناشتہ کروں گا گھر آگا لوگ یہ ہی سمجھے کہ کس اگر یہ نواب صاحب مرنے والے بھئی انگریز برطانوی راجے کسی کسی بارش نہیں کچھ نہیں اور صبح ان کو پھانسی ہونے والی مگر وہ بالکل ہی تبین آگا چہرے پہ ان کے کوئی جھڑری نہیں کوئی جناب پریشانی کالم نہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم صبح انتظام کرنا میں ناشتہ گھر آ کر کے کروں گا کسی کی بات سمجھ میں نہیں آئی لیجے جناب آئی گئی رات گزر گئی صبح جب ہوئی تو لوگ ان کی میت لینے کے لیے آئے نواب صاحب زندہ باہر ہرے ان سے پوچھا کیا ہوا نواب صاحب فانسی پہ چڑ گئے پھندہ گلے میں ڈل گیا جب بھی نواب صاحب کہہ رہے ہیں تم مجھے فانسی نہیں دے سکتے نہیں دے سکتے فانسی ترجمہ بلکل این وقت تھا بٹن دبانے کا اچانک کسی نے دروازہ کھٹ کھٹایا اور دروازہ کھٹا کہا ملک وکٹوریا کی تاج پوشی کی خوشی میں آج جتنے بھی سزا موت پانے والے سب کو ماف کر دیا گیا سب کو ماف کر دیا اور وہ زندہ فانسی کے پھندے سے اترے اور جب لوگ ان کی میت لینے کے لیے آئے تو ان کو لے گھر واقعی انہوں نے گھر جا کر کے ناشتہ کیا کسی ان سے پوچھا کہ یہ یقین آپ کو کیسے تھا کہ مجھے فانسی نہیں ہوگی فرما بات اصل میں یہ ہے کہ دو دن پہلے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی میرے پیر و مرشد میرے خواب میں آئے اور مجھ سے کہا نواب امجد علی قسم خدا کی تجھے فانسی نہیں ہوگی نہیں ہوگی تجھے فانسی مجھے اپنے پیر و مرشد پر اتنا یقین تھا کہ یقیناً مجھے فانسی نہیں ہوگی اس لئے میں تم سے کہہ رہا تھا ناشتہ تیار رکھو اور میں گھر آن کر کے تمہارے ساتھ ناشتہ بلکل چند منٹ یا چند سیکنڈ کا فاصلہ اور فوراں کسی نے کہا ملکہ وکٹوریہ کی تاج پوچھی کی خوشی میں آج کے فانسی پانے والے جتنے لوگ ان سب کو رہائی مل گئی تو یہ حضور کے صدقے میں ربی کریم نے بزرگان دین کو بھی عزیزانِ گرام یہ سمر اور یہ پھل عطا فرمایا بتائیے پھر یہ غلاموں کا یہ حال ہے تو ہمارے آقا و مولا پیار مصطفیٰ کا کیا حال ہوگا آپ سے میں نے ارز کر رہا حکم نافذ ہے تیرا خامہ تیرا صحیح تیری دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا وما ینتق انیل ہوا انہووہ اللہ وحیوں یوہا اس لیے فرماتے حکم نافذ ہے تیرا خامہ تیرا صحیح تیری دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکوں سلام وما علی نا اللہ